اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہر کس نہ بھولیں میرا نام ہانیا ہے چھے بہن بھائیوں میں میرا آخری نمبر تھا اور شاید میرے پیدا ہونے پر والدین کو کوئی ایسی ایکسائیٹمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو میں بس یوں ہی پلتی بڑھتی رہی بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے ہر کام بہل جل سیکھ لیا میں نے کھانا کھانا کپڑے بدلنا مہد دھونا سکول کا ہومورک اور ٹیسٹ کی تیاری بھی خود ہی کرنا میرے ماں باپ کی توجہ جو مجھ تک آتے آتے پانچ اولادوں میں بڑھ چکی ہوتی تھی محبت اور گرم جوشی تو تھی ہی نہیں اس رشتے میں بس سرسی سے گفتگو ہوا کرتی تھی ہمارے درمیان میرے والدین کو کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی نہ میں شرارتی تھی نہ ہی بدتمیز ویسے تو میں ذہین اور قابل بھی نہ تھی کہ ان کو فخر کرنے کا ہی موقع دیتی بھائی بہنوں میں بھی کسی سے ملخواست دوسی نہ ہو سکی ان کی اپنی دلچسپیاں تھی ویسے بھی میں فطری طور پر ایک شرمیلی اور گم گوزی لڑکی تھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا نہیں آتا تھا مجھے اور میں چاہتی بھی نہیں تھی میری تو یہ سوچ کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جا کرتے تھے کہ لوگ میری طرف گور سے دیکھ رہے ہیں میں اپنے اندر کی دنیا میں سمٹ کے رہ گئی تھی اور اس تنہائی میں جانے کب میری دوستی اللہ سے ہو گئی اکثر اکیلے بیٹھ کر میں قدرت کے نظاروں سے لطف اندوث ہوتی اور براہ راست اللہ کو مخاطب کر کے اس کی حمدوث انہا کیا کرتی پھر اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بھی میں اسے ہی مخاطب کرنے لگی مجھے بہت مزا آتا تھا جیسے ٹیلی فون پر کسی عزیز دوست سے بات کر کے لطف آتا ہے بلکل اسی طرح ہم دوست کی صورت تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سن رہا ہے بلکل یہی محسوس ہوتا تھا مجھے اس وقت سکول کے بعد کالیج اور پیر یونیورسٹی وہاں بھی میرا یہی چلن رہا میں بظاہر چپ رہتی لیکن دل یہ دل میں اللہ سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی آسمان کی طرف دیکھتی تو یوں لگتا جیسے وہ مجھے نظر آ رہا ہو اور مجھے بہت اچھا لگتا یونیورسٹی میں میرا دوسرا سال تھا کہ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا ایسے جیسے کوئی باغور میں اطرف دیکھ رہا ہے میں اسے اپنا وہم سمجھ کے پھر سے کام میں مشغول ہو جاتی ویسے بھی میں ہمیشہ پڑھائی میں گم رہا کرتی تھی لیکن ایک دن جب میں اپنا بیک بینچ پر چھوڑ کر کیفیٹیریا سے کورڈرنگ لے کے واپس آئی تو دیکھا میرے بیک پر کالے سیاہ مارکر سے واضح حروف میں بیوٹی فل لکھا ہوا تھا میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لوگ تو بہت تھے لیکن میری طرف کسی کی بھی توجہ نہیں تھی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے کچھ اندازہ نہ ہو پایا کہ یہ کس کی حرکت تھی میں یک دم ہی خوف زدہ ہو گئی بیک اٹھا کر میں نے اپنی کورڈرنگ وہیں چھوڑی اور بک شوپ کی طرف چل پڑی وہاں سے ایک دو شوپرز لے کر کتابیں ان میں نکالی اور واش روم میں گھس کے رگڑ رگڑ کے بیک دھونے لگی میری کوششوں سے الفاظ تو کافی حد تک مدھم پڑ گئے خیر میں اپنا دھلاوا بیک دوسرے شوپر میں ڈال کے اپنی کتابیں وغیرہ اٹھا کر گیٹ کے پاس چلی گئی کیونکہ میرے اس سارے کام میں میری تمام کلاسز مس ہو چکی تھی اب تو گھر جانے کا وقت ہو رہا تھا مجھے وہاں کھڑے ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ رابیہ میری کلاس فیلو میرے پاس سے گزری وہ میرے ہی ڈیپارٹمنٹ کی تھی اس نے نہائے دور سے میرے ہاتھوں میں ان چوپرز کو دیکھا اور پوچھا ارے ہانیا تم نے اپنا بیک دھو لیا میں جواب دینے کی بجائے اس کی شکل دیکھنے لگی یعنی کسی نہ کسی کو خبر ہو گئی تھی کہ میرے بیک پر کچھ لکھا ہے مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا اس نے خود ہی کہا اصل میں ان زہیب کو میں نے تمہارے بیک پر مارکر سے کچھ لکھتے دیکھا تھا دور کھڑے ہونے کی وجہ سے پڑھ نہ پائی مجھے بہت شوق لگا زہیب نے میرے بیک پر ایسے الفاظ کیوں لکھے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا زہیب آلی جیسا ڈیسنٹ لڑکا ایسی حرکت نہیں کر سکتا رابعہ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ویسے بھی وہ بہت دور کھڑی تھی میں اپنے آپ میں علش رہی تھی زہیب تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا انتہائی پڑھاکو ذہین اور بہت ڈیسنٹ لڑکا تھا اسی اثنان میں رابعہ کا بھائی سے لینے آیا تو وہ چلی گئی جانے کیا کیا سوچتی میں اپنے گھر پہنچی تو بال جی نے بتایا کہ مجھے شام میں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں سب کچھ بھول بھال میں ان کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہو گئی وہ رمیز کے گھر والے تھے جنہیں پہلی ہی ملاقات میں بساندہ آگئی اور انہوں نے رشتہ مانگ لیا میرے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوا رشتہ قبول کر لیا گیا پھر باقی سب کچھ بہت تیزی سے ہوا مجھے تعلیم مکمل کرنے کا موقع بھی نہ دیا گیا یوں بھی کوئی میں بہت ٹوپر تو تھی نہیں تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں سب کچھ امی اور بہنیں اپنی پساند سے کری تھی مجھے ویسے بھی کپڑوں گہنوں میں ایسی دلچسپی نہ تھی نہ ہی میں جدید فیشن کے بارے میں زیادہ جانتی تھی جو سب نے ٹھیک سمجھا خرید لیا میری کوئی خاص فرمائش نہیں تھی ان سے شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی رمیز نے بہت محبت سے مجھ اپنی زندگی میں شامل کر لیا وہ میری توقع سے بڑھ کے اچھے شوہر ثابت ہوئے بہت محبت کرنے والے اور بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے وقت گزرتا گیا پہلے ایک بیٹا الہان اور پھر بیٹی رمشا میرا خاندان مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی باتیں تو میں اللہ سے اب بھی کرتی تھی لیکن شکر تو بہت زیادہ ادا کرتی تھی میں اکثر سوچا کرتی کہ میں دنیا میں ہی جنت پالی ہے جانے آخرت کی جنت کیسی ہوگی میری زندگی سکون اور اتمنان سے بھرپور تھی اسی سکون اور اتمنان میں شادی کے بارہ سال گزر گئے یوں پلک جھپکتے کہ انتاظہ ہی نہ ہو سکا ساس سسر کے انتقال کے بعد ہم نئے گھر میں شیفٹ ہو گئے میرے جیٹ نے بھی اپنا گھر الہت کر لیا لیکن ہم سب میں بہت اچھے تعلقات تھے رمیز نے گھر این میری پسند کے مطابق بنمایا تھا لون کے پودوں سے لے کے گھر کے دروازوں کی کنڈیوں تک ہر چیز میرا انتخاب تھی رمیز مجھ پر بے حد بھروسہ کرتے تھے ہر طرح کا انتظام میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا اندر باہر کے سارے کام میں دیکھتی کھانا بھی خود ہی بناتی اور اپنے پیارے بچوں کو میں خود ہی پڑھایا کرتی وہ دونوں میری محنت کا پورا سلہ دیا کرتے اور اپنی کلاسوں میں بہترین پوزیشنز حاصل کیا کرتے تھے رمیز کا کاروبار بھی دن بہ دن ترقی کر رہا تھا ایک عورت کو اور کیا چاہیے اچھا شوہر دو صحت مند بچے رہنے کو خوبصورت سا گھر روپے پیسے کی فراوانی میری آئیڈیل زندگی میں کس چیز کی کمی نہیں تھی کہ ایک دن میری ملاقات اس سے ہو گئے جی ہاں زہیب آلی سے وہ میرے جیٹ کی بیڈنگ انیورسری تھی جس کا انتظام ایک ہوتیل میں کیا گیا تھا بہت سے مہمان مدو تھے دعوت اچھی رہی تھی جنر کے بعد جب ہم باہر نکلے دو رمیز نے مجھے ریسیپشن پر رکھنے کے لئے کہا میں نے ساڑھی پہن رکھی تھی اور میرا ہائی ہیل پہن کر اتنی دور تک سڑک پہ چلنا بھی دشوار تھا لیکن الہان اور رمشہ اپنے بابا کے ساتھ پارکنگ لوڈ کی طرف جا چکے تھے میں ریسیپشن میں دیوار کے ساتھ رکھی کنسول ٹیبل پر فلاور ارنجمنٹ کو نہایت انہماک سے دیکھ رہی تھی تب ہی کسی نے آہستگی سے پکارا تھا تھوڑا حیران ہو کر میں نے آئینے میں دیکھا اور پھر تیزی سے مڑی زہیب میرے سامنے کھڑا تھا میں نہیں جانتی کچھ لمحوں کے لیے میرا دل دھڑکنا کیوں بھول گیا میری ہموار سانس اچانک چینے میں اٹک سی کیوں گئی اور پلکیں کیوں نہیں جھبک پا رہی تھی یہ بے اختیاری عامل تھا جو زہیب کو یوں تیرا سال بعد اپنے سامنے پا کر مجھ سے یوں ہی سرزد ہوا ورنہ میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا دوسری جانے زہیب کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی وہ بس ایک بار زرے لب میرا نام پکارنے کے بعد یوں ہی کھڑا تھا ہم دونوں کا انہماق زہیب کے موبائل کی تیز آواز سے ٹوٹ گیا انہوں نے چونکر اپنا فون جیب سے نکالا اور میں ایک گہری سانس لے کر اپنی ہتھیلی سے ماتے پہ آئے پسینے کو صاف کرنے لگی بار بار پلکیں چھپکتے میں نے خود پر کابو پانے کی کوشش کی سنبھلنے میں کچھ تو وقت لگتا لیکن زہیب نے اس کا موقع بھی نہ دیا اپنے سیل فون پر آئی کال سنے بغیر ہی ڈسکنیکٹ کر کے ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہو گئے جو اس سے بھرپور آواز نے مجھے مخاطب کیا ہانیا تم مجھے یقین نہیں آرہا کیسی ہو تو انہوں نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرا حال پوچھا اور میں ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھ رہی تھی لیکن کچھ اور بھی تھا ان آنکھوں میں میں نے نظریں چرالی اور کچھ اٹکتے ہوئے جواب دیا میں ٹھیک ہوں اپنی آواز اس قدر غیر معنوسی معلوم ہو رہی تھی اسی دعا سلام کے بعد انہوں نے میرا سلنمبر مانگا جو میں نے فورا نہیں دے دیا وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش تھے اور میں بھی ایک دوسرے کو اتنے سالوں بعد جو دیکھا تھا میرے ذہن میں تو یونیورسٹی کی ہر یاد تازہ ہو گئی تھی ہم دنوں ہس ہس کے باتیں کرنے لگے میں کہاں آئی تھی کہاں کھڑی تھی کس کا انتظار کری تھی یہ سب کچھ میرے دماغ سے نکل چکا تھا ہوشتہ بایا جب الہان نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے مخاطب کیا ماما چلیں پاپا کب سے آپ کا انتظار کریں اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی زہیب کو اللہ حافظ کہکہ وہاں سے چلی آئے گاڑی میں رمیز نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی اور پہلی بار نہ جانے کیوں میں نے رمیز سے جھوٹ بولا ہمارے دور کے رشتہ دار تھے کب سالوں بعد نظر آئے تھے اس لئے سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا میں نے فورا ہی ان سے معذرت کی اور رمیز نے اٹس اوکے کہہ کے بات ختم کر دی میں نے کبھی ان سے کچھ نہ چھپایا وہ بھی مجھ پر شک نہیں کرتے تھے لیکن میں راستہ بھر یہی سوچتی رہی کہ آخر میں نے رمیز کو سچ کیوں نہیں بتایا میں اپنے موبائل کے معاملے میں بلکل ہی پسرڈی ہوں اکثر اس کی بیٹری ختم ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور مجھے چارج کرنے کا خیال ہی نہیں آتا پھر رمشاہی میرے ہینڈ بیک سے اسے نکال کے چارج کرتی ہے اور مجھے بھی خیال رکھنے کی تاقید کرتی ہے لیکن اس روز زہیب سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنے فون کو وقت پر چارج کرنا شروع کر دیا تھا جی ہاں زہیب کا فون انہوں نے مجھے کال کی تھی اس رات تو ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو سکی اگلی صبح جب انہوں نے فون کیا تو میں بچوں کو سکول اور رمیز کو آفیس روانہ کر چکی تھی یہ وقت میرا اتمنان سے چائے پینے کا تھا ان کا فون آیا اور ہم دونوں نے بہت باتیں کی بہت ساری وہ میرے بارے میں پوچھتے رہے میں نے اتنے سال کیا کیا کیسی زندگی گزاری اور میں ان کے ہر سوال کا تفصیل سے جواب دیتی رہی مجھے زندگی نے بہت اچھا بڑھتا تھا کبھی کسی قسم کا پشتاوہ تھا نہ ملان میں نے انہیں سب کیا سنایا میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے میں نے چائے کا آخری گھون پھر کے مک سامنے میز پر رکھا اور صوفے پر آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے پھر ان کی خاموشی کو محسوس کیا ہلو کہیں کول ڈسکرنیکٹ تو نہیں ہو گئی مگر نہیں فوراں ہی آواز دوبارہ سنائی تھی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہانیا جی پوچھئے میں تو فارح ہی تھی صفائی ویری مانسی کے آنے میں ابھی ٹائم تھا اور تب تک کسی قسم کی مداخلت کا کوئی امکان بھی نہیں تھا ویسے بھی میں اب تک ان کے سوالوں کے ہی تو جواب دے رہی تھی پوچھ لیں جو پوچھنا ہے آپ کو میں نے ان کی جھجک محسوس کر کے حمد بندھائی پھر بھی وہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر بولے ہانیا میں نے نام سن کر اپنا سیل فون کان کے ساتھ مزید چپکا لیا تھا انہوں نے کہا میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنے سالوں میں کبھی ایک دن یا ایک لمحے کے لیے ہی سہی تمہیں میری یاد آئی اور میں ایک بار پھر سانس روکے بیٹھی تھی یہ زہیب کا سوال نہیں تھا جس نے مجھے سن کر دیا تھا یہ تو ان کا لہجہ تھا جس نے رگوں میں دوڑتے خون کو یک لقت مجمعت کر کے بہنے سے روک دیا تھا میں خاموش چپ چاپ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئے اور زہیب کا فکرہ دھما کا خیر ثابت ہوا تھا میرے سکون کی دھجیاں اڑ کے رہ گئیں جب انہوں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا ہانیا تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے بڑی مشکلوں سے تمہارا گھر ڈھونڈا تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میں چپ چاپ واپس چلایا میرے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی مجھے کبھی سکون نہیں ملا میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہانیا میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں یہ انہوں نے کیا کہہ دیا میں نے حیران پریشان ہو کے موبائل کان سے ہٹایا اور انہوں نے گاہوں کے سامنے لاکر گھرتی چلی گئی اسی لمحے میرا فون ڈیڈ ہو گیا اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی مجھے کبھی اپنی اس کاہلی پہ اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز آیا غصے میں جھنجراتی میں سوفے سے اٹھی فون چارجنگ میں لگایا اور زمین پہ سوچ کے پاس بیٹھ گئی لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اس دن دوبارہ فون اس دن دوبارہ فون نہیں آیا ان کا اور میں تمام دن زہب کے بارے میں ہی سوچتی رہی میں تو ایک معمولی سی لڑکی تھی سادہ اور بے وقوف سی چادر لے کر یونیورسٹی آیا جایا کرتی تھی اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت باپ پڑھتا بہت دیندار لڑکی تھی بلکہ اس لیے کہ میں ڈر پھوک تھی اور مجھے چادر کے حسارم نیک قید اپنا وجود محفوظ لگتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چادر مجھے دنیا کے ہر شر سے بچا لے گی اسے اوڑ کر میں جیسے قلعہ بند ہو جایا کرتی تھی یونیورسٹی میں میں نے کبھی کلاس دسکشن پروگرام بغیرہ میں بھی حصہ نہ لیا کسی شعبے میں غر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی تو پھر تو پھر آخر کیوں کیسے میں سوچ سوچ کے حیران ہوئی جاری تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زہیب جیسے کابل ہونے ہار اور نہایت خوب روش شخص کو آخر مجھ میں ایسا کیا نظر آیا جو وہ مجھ سے محبت کرنے لگے وہ تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے جبکہ میں نے خود بہت سی لڑکیوں کو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونٹے دیکھا تھا مگر زہیب نے کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں کی تھی ان لڑکیوں سے میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا علش رہی تھی اس کے باوجود زہیب کی محبت پر یقینہ کرنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی ان کا لہجہ ان کے جذبے کی سچائی کی گواہی دے چکا تھا اس لیے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے دل نے تسلیم کر لیا کہ ہاں زہیب نے مجھے چاہا ان کی محبت سچی تھی اور ہے مجھے یقا یق خود پر فخر محسوس ہونے لگا زہیب جیسے خاص اور خاص شخص نے مجھے کبھی اس یدد سے چاہا تھا کہ زندی بھر کے لیے میرے ساتھ کی تمنا کی تھی میں خوشی سے دیوانی ہونے لگی مجھے بھی یاد آنے لگا کہ یونیورسٹی لائف میں میں کس طرح ہر پل ہر دم ان کی ہر سرگرمی پہ نظر رکھا کرتی تھی اس وقت میں سمجھ نہیں سکی تھی آج سمجھ آ رہا تھا کہ میں بھی انہیں پسند کرتی تھی بہت پسند کرتی تھی ان کی وجاہت اور شریفانہ مزاد سے متاثر لڑکیوں میں میرا بھی شما ہوتا تھا ہر امتحان میں ٹاپ کرنا ہر مضمون میں ان کی نمائع کار کردگی خوش اخلاقی اور پورے اعتماد شخصیت سے میں بہت مروب تھی ان دنوں تنہائی میں جب کبھی اپنے جیوان ساتھی کے بارے میں سوچا کرتی اسے کیسا ہونا چاہیے تو خود بخود زہب کا سراپا بند آنکھوں میں اتر آتا تھا میرے شوہر کو ایسا ہونا چاہیے ویل ایجوکیٹر اور کانفیڈنٹ زہب کی طرح ڈریسنگ اور ہیر سٹائل بھی ایسا لا شوری طور پر میں انہیں آئیڈیل بنا بیٹھی تھی رمیز مجھے پہلی ہی نظر میں کیوں اچھے لگے تھے اس کا ادراک مجھے اب ہو رہا تھا آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ رمیز اور زہب میں ہد درجہ مماسلت تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں رمیز سے محبت کرنے لگی تھی مجھ پر آج یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ میں نے دراصل زہب کی محبت رمیز کی جھولی میں ڈالی تھی زہب سے میں کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پائی لیکن رمیز سے شرعی رشتہ ہونے کی حیثیت سے میں نے دل کھول کے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اب تک کر رہی تھی شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی لیکن شاید اصل محبت مجھے زہب سے تھی اور رمیز میری زندگی میں زہب کا ساہہ بن کر اس کی محبت وصول کرتے رہے تھے وہ پورا دن خواب و خیال کی دنیا میں میں بھٹکتی رہی ایک ایک لمحہ اسی احساس کے زیر اثر گزرا کیسا جادوی تجربہ ہوتا ہے چاہا جانا مجھے اپنے ماں باپ کے گھر میں کبھی اہمیت نہیں دی گئی تھی سکول کالج میں کبھی قابل توجہ نہیں سمجھا گیا آج اس باپ کو محبت اور چاہ کا انوان مل رہا تھا تو بھلا میں کیوں احتراز کرتی انسان تو ہر عمر میں اپنی اہمیت کا احساس چاہتا ہے میں بھی تو انسان ہوں زہیب کے اعتراف نے میری زندگی کی بہت سی خالی جگہوں کو یک دم پر کر دیا تھا کون کہتا ہے جوانی لوڈ کے نہیں آتی میں تو عمر کے چون تیسویں برس میں بھی اپنے آپ کو ٹینیجر محسوس کر رہی تھی وہی دو شیزگی وہی بانگپن وہی جوانی ہاں زہیب کے ان دو جملوں نے مجھے سر سے پاؤں تک سرشار کر دیا تھا کاش کاش یہ فون چارجڈ ہوتا تو میں نے تاسو سے اپنے سیل فون کی طرف دیکھا جو کل سے چارجڈ ہونے کے باوجود خاموش تھا دوپہر کا کھانا کھا کر دونوں بچے اپنے کمروں میں تھے کچھ دیر لیٹ کے میں بھی آرام کیا کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی ہمیشہ میرا فون اس وقت سائلنٹ موڈ پر ہوتا تھا آج میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا مجھے زہیب کے فون کا انتظار تھا شام کی چائے میں لون میں بیٹھ کے پیتی پانچ بچ رہے تھے اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ اور چائے کا مگ لے کے میں لون میں چلی آئی ہر روز میں یوں ہی شام کو باہر بیٹھتی اور مغرب کی ازان سننے کے بعد ہی گھر میں واپس جایا کرتی تھی لیکن آج میرے ساتھ میرا سیل تھا وہ سیل فون جسے میں ہمیشہ پرس یا تکیہ کے نیچے کہیں رکھ دیا کرتی آج کا پورا دن میں نے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا چائے بیٹھے میں میں نے ڈائجسٹ پڑھنے کی کوشش کی لفظ آنکھوں کے سامنے گرڈ مڑھ ہوتے رہے کوئی ایک فکرہ مکمل نہ پڑھ پائی میرا دھیان بھٹک کے زہیب کی طرف چلا جاتا میں نے ڈائجسٹ بند کیا اور اپنا فون ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ گئی اسی لمحے ایک میسیج محصول ہوا وہ انہا نمبر میرے لیے ہرگز اجنبی نہیں تھا وہ زہیب کا بھیجا ہوا میسیج تھا دھرد دھرد دھرکتے دل کے ساتھ میں نے ویو پہ انگلی رکھ دی اور زہیب کا میسیج میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا ناراض ہو گیا فقط ایک ہی جملے پہ مشتمل وہ پیغام میری روح کی گہرائیوں تک اترتا چلا گیا اتنی محبت اتنی اپنایت تھی اس فکرے میں کیسا لگاؤ زہر ہوا تھا انہیں میری ناراضگی کی پرواہ تھی میرا دل پر گھلنے لگا اور میں نے میسیج کا جواب لکھنا شروع کر دیا نہیں میں ناراض نہیں ہوں ناراض تو آپ کو ہونا چاہیے تھا میں نے ٹائپ کر کے فوراں سینڈ کر دیا ان کا جواب چند ہی سیکنڈ میں موصول ہو گیا نہیں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں اور تم پلیس خفا مت ہونا میں جانتا ہوں تمہاری شادی ہو چکی ہے زندگی کے اس مور پر مجھے تم سے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن اس راحت تمہیں سامنے دیکھ کر مجھ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ بات کہے بغیر میں رہنا سکا بس اس لیے وہ میسیج ادھورہ ہو کر بھی مکمل تھا میں لب بھینچے اس ٹیکس کو پڑھ رہی تھی میں نے جواب دیا میں بھی آپ سے خواہ نہیں ہو سکتی آپ نے تو مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا ہے آپ جیسے شخص نے مجھے چاہا یقین ہی نہیں آتا لیکن اب اعتراف مجھے بھی ہے کہ میں بھی آپ کے لیے ایسا ہی سوچتی تھی جیسے آپ میرے لیے سچ کہہ لیو آج تم نے مجھے میری محبت کے آگے سرخ کرو کر دیا ہانیا تھینک یو تھینک یو سو مچ وہ میرے اظہار کو سن کر خوشی سے بے کابو ہو رہے تھے زندگی کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دل ہی دل میں چاہا اور آج تیرہ سال بعد اس محبت کا اظہار کیا لیکن اب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا میں نے ان کی آواز سنے بغیر ہی ان کا دکھ سمجھ لیا کوئی بات نہیں زہیب اللہ نے ہمارے لئے جو کیا وہی بہتر تھا میں نے انہیں تسلی دی شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو ویسے بھی ہم دنیا میں واحد ہی تو نہیں اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی محبت سے دور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیا تم اپنے شہر کے ساتھ خوش ہو ہاں میں بہت خوش ہوں رمیز بہت اچھے شہر ہے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش شرط نہیں کی آپ بتائیے کہ آپ خوش ہیں ہم دونوں بینہ توقف ایک دوسرے کو پیغام بھیج رہے تھے ہاں میں بھی ایک خوش و خورم زندگی گزارا ہوں میری بیوی بہت خیال رکھتی ہے میرا بہت خوبصورت ہے وہ اور تمہیں پتا ہے اس کی مسکراہت بلکل تمہیں جیسی ہے میں بے اکتیار یہ میسیج پڑھ کے مسکرا دی تو یہ محبت یقیناً سچی ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا نعم البدل عطا فرمایا تھا وہ شام ہمارے درمیان رابطے کا آغاز تھی مجھے اس تعلق میں کوئی کباہت نظر نہیں آ رہی تھی ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے ایک دوسرے میں ہماری دلچسپی صرف اس حد تک ہی تھی کہ ہم یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ چکے تھے میں مجور تھی دو بچوں کی ماں تھی اور زندگی کے اس مقام پر تھی جہاں عورت خود مقتار ہوتی ہے میری نظر میں اپنے کلاس فیلو سے محض چند میسیجز کا تابادلہ کوئی ایسی قابل اعتراض حرکت تو تھی نہیں جو میرا کردار مشکوک ہو جاتا میرا دل مطمئن تھا زندگی ایک ہفتہ آگے بڑھ چکی تھی اس دوران جانے کتنی بار ہم نے فون پر باتیں کی اور اس کا اثر میرے مزاج پر بھی ہوا اپنی فیملی لائف میں میں پہلے سے زیادہ خوش و خرم تھی بات بے بات کہکے لگاتی ہستی چلی جاتی میرا ضمیر مطمئن تھا ٹھیک ہی تو کیا ہم نے دل کی بات دل میں نہیں رہنی چاہیے صحیح کہتے ہیں لوگ اب ہم صرف میسیجز تک محدود نہیں تھے باتیں بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے تم مجھے آپ نہ کہا کرو نام لیا کرو میرا تمہارے موزے اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے مجھے انہوں نے کہا اور میں نے مان لیا ان کی خواہش کا احترام کرنا تو لازم تھا نا اور میں نے گفتگو میں بار بار ان کا نام لے کر مخاطب کرنا شروع کر دیا مجھے بھی تو اچھا لگتا تھا ہم یونیورسٹی کے زمانے کی باتیں کرتے ٹیچرز کو یاد کرتے لیکچرز کے دوران پیش آنے والے بہت سے اہم اور غیر اہم واقعات کو دہراتے ہمارے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے بہت کچھ تھا اب یہ کوئی ایسی قابل اعتراض سرگرمی تو نہیں ہے میں سوچتی خود کو دن میں کم و بیش ہزار مرتبہ یہی یقین دلاتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی اور جواباً دل کی خاموش بے قیر دھڑکن سے بے نیاز ہو کے اسی کول کے انتظار میں لمحہ لمحہ گن کے گزارنے لگتی مجھے لگا میرا دل مطمئن ہے مجھے لگا میرا ضمیر مطمئن ہے اور یہ کافی تھا کیا زہیب سے بات ہو سکتی میں نے پوچھا اور فوراں ہی مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہوا میں نے رمیز کے آفیس فون کیا تھا لینڈ لائن سے اور میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی پھر ریسیور بھی واپس رکھ دیا ہر روز بلا ناغا زہیب سے فون پر باتیں کرنے کا نتیجہ یہ تھا بار بار ان کا نام پکارنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ آج رمیز کی بجائے میرے مجھے زہیب کا نام نکل گیا یہ غلطی معمولی نہیں تھی چھوٹی نہیں تھی کہ میں اسے نظر انداز کر دیتی اس کو تاہی نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا کیا میں رمیز کا مقام زہیب کو دے لی ہوں میں یوں ہی آہستگی سے چلتے ہوئی گھر سے باہر آ گئی آسمان کی جانب دیکھا اور نظریں چورا لی پھر تیز قدموں سے واپس گھر کے اندر لوٹ آئی کیا ہم مل سکتے ہیں نہیں جس تیزی سے انہوں نے پوچھا اسی تیزی سے میں نے جواب دیا تھا لیکن اپنے فوری جواب پر میں خود بھی تھٹک گئی تھی حیران تھی زہیب نے میرا قطع انکار سن کر فورا نہیں گفتگو کا رخ دوسری جانب مور دیا میرا دھیان بھی بڑھ گیا فون رکھنے کے بعد میں نے سوچا آخر میرے انکار کی وجہ کیا تھی انکار ہی کرنا چاہیے تھا زہیب سے اکیرے ملاقات کرنا غلط تھا بہت دنوں بعد ہاں بہت زیادہ دن گزر گئے تھے اس آواز کو سنے ہوئے میں نے وہ آواز سنی اس کی تعاید کی اور پھر غصب ہو گیا تو کیا غیر مرد کو اپنا پرسنل نمبر دینا درست تھا اسے میسیج کرنا صحیح تھا شادی شدہ ہو کر کسی اور سے اظہار محبت کرنا ٹھیک تھا گھنٹوں فون پہ ہسنا کل کھلانا جائز تھا اور پھر آواز خاموش نہیں ہوئی تھی اور مجھے معلوم ہوا کہ اب تک میرا زمین مطمئن تھا اور نہ ہی میرا دل وہ تو بس خاموش ہو گئے اور مجھے حال پہ چھوڑ دیا جس طرح جس طرح اللہ نے مجھے چھوڑ دیا تھا مجھے ازین احساس ہوا جانے کتنے دنوں سے میں نے اپنے اللہ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا شاید تب سے جب سے میں نے زہب سے رابطہ جوڑا تھا ہاں تب ہی مجھے اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا ہر دم آس پانس میرے ساتھ ساتھ رہنے والا میرا دوست میرا اللہ میرا رب میری طرف متوجہ نہیں تھا وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا کیوں کیوں کہ اس نے مجھ سے مو پھیر لیا ہے میں بے کل ہو گئی اللہ مجھ سے ناراض ہے مجھ سے خفا ہے لیکن کیوں میں نے ایسا کیا کیا زہب کی غلط فرمائش پہ فورا انکار کر دیا تھا میں نے اسے ملنے تو نہیں گئی نا تو پھر میں کچھ بھی غلط تو نہیں کر رہی تو پھر اوائل عمر سے ہی میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑتی تھی کیونکہ میں جانا چاہتی تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے حدیث و سنت کی کتابیں پڑتی تھی کیونکہ مجھے تجسس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر کس طرح عمل کر کے دکھایا ہے دین کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے اور یہ شوق مجھے اس دعا کے بار بار مانگنے پر نصیب ہوا تھا جو ایک بار ہمارے کاری صاحب نے ایک واقعہ سناتے ہوئے بتائی تھی یہ ہندوستان میں رہنے والے دوستوں کی کہانی ہے ایک مسلمان اور دوسرا ہندو دونوں کمسین بچے ایک ہی جماعت میں پڑتے تھے اس دن اتفاق سے وہ ہندو لڑکا اپنے دوست کے ساتھ اس کی دینیات کی کلاس میں آ کر بیٹھا ماستر صاحب بچوں کو اللہ سے ہدایت مانگنے کی تلقین کر رہے تھے جس پر اس ہندو لڑکے نے سوال کیا اگر میں اللہ سے دعا مانگوں کہ یارہ مجھے سیدھا راستہ دکھا تو کیا آپ کا اللہ مجھے بھی سیدھا راستہ دکھائے گا ماستر صاحب نے شفقہ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھٹتے ہوئے جواب دیا ہاں کیوں نہیں اللہ تو سب کا ہے اور ماسوم بچوں سے تو بہت محبت کرتا ہے تم دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے وہ ضرور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا اس دن کے بعد وہ بچہ ہر دم اپنے لی اللہ سے حدایت مانگا کرتا تھا جس کی بدولت اسے خواب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا مجھے اس واقعے نے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں بھی ہر دم یہی دعا کرنے لگی تھی مجھے اس واقعے نے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں بھی ہر دم یہی دعا کرنے لگی تھی اللہ نے میری ہر قدم پر رہنمائی کی وہ میرے ساتھ ساتھ رہا غلط کام کرنے سے میں ہمیشہ جی جگتی رہی رکتی رہی یہ دعا میں نے ہمیشہ کی اور اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا رہا میں نے دین کو سمجھا گناہ ثواب کے بارے میں جانا اور شادی کے بعد کافی عرصہ یہی دعا کرنا میرا ماں مل رہا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جب میں مطمئن ہو گئی میرا خوف کم ہوتا گیا میں زمین پر قدم جمع کے کھڑی تھی محفوظ مقام پر شادی شدہ عزتدار عورت اپنے گھر میں راج کرنے والی ایک ذمہ دار ماں میں نے کبھی چھپ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جو کسی کلیشن مندگی کا باعث ہوتا بات تہہ ہو جانے کے بعد جب رمیز نے مجھے اپنے ساتھ لنچ پر لے جانا چاہا تو میں نے انکار کر دیا تھا گھر والوں سے چھپ کر ایسا کرنے کی حمد نہیں تھی میرے اندر مگر رمیز کا اسرار جاری رہا تو ان کی ناراضگی کے خوف کے باوجود میں نے قطعی انداز میں کہہ دیا آج میرے والدین میرے سر پرست ہیں کل آپ ہوں گے اگر آج میں انہیں دھوکہ دوں گی تو کل آپ سے بھی وفاداری نہیں کر سکوں گی بس اتنا کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا تھا مجھے اپنے فیصلے پر اعتماد تھا کہ جو کیا ٹھیک کیا اور رمیز نے شادی کے بعد میری سوچ کو بے حد سراہا لیکن اب میں کیا کر بیٹھی تھی وہ آواز مجھ سے مخاطب ہوئی جو میرے اندر سے اٹھی تھی اور مجھے شرمندگی کے مارے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا ندامت کے بوجھ دلے گھٹ گھٹ کے سسکیاں بھر رہی تھی کہ میرے سامنے رکھا سیل فون کسی کے میسیج کی آواز سے گونجا کل رات سے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے میں جانتا ہوں تم بھی میرے بارے میں سوچ رہی ہو زہیب کا میسیج پڑھ کر میں زمین میں گڑ گئی دل چاہا خود کو سنگ سار کر لوں یہ میں کیا کر رہی تھی بات بڑھتے پڑھتے کہاں تک جا رہی تھی یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا کیوں کیوں کیا میں نے یہ سب کچھ میں روتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرنے لگی پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا میں نے اسے پکارا اور وہ میرے طرف متوجہ نہ ہوا صرف نظامت کا اظہار کافی نہیں میں نے روتے روتے سر اٹھایا میرے اندر کوئی مجھ سے مخاطب تھی اس گلتی کو ٹھیک کرنا ہوگا اس نتیجے پہ پہنچتے ہی میں نے اپنا پون اٹھایا اور زہیب کو میسیج کرنے لگی نہیں میں آپ کے بارے میں نہیں سوچی تھی آپ بھی اپنے گھر پہ توجہ دے اپنی بیوی کا خیال رکھیں الٹی سیدھی باتیں مت سوچا کریں اس میں الٹی سیدھی کیا بات ہے ہم دونے جسے سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا غلط نہیں ہوتا ان کے الفاظ اس سوچ کے عقاس تھے جو ہمارے معاشرے میں ہر انسان کے ذہن پہ خام خام مسلط ہو چکی ہے ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں نفس کے غلام اور میں انہیں کیا عزام دیتی خود میں بھی تو یہی کہا کرتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی میں نے ان سے وہ سب باتیں کہیں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی اور اب میں ان سے وہ سب کہہ دینا چاہتی تھی جو مجھے کہنا چاہیے تھا میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی یہ صاف اور قطعی جواب زہیب کے لئے انتہائی غیر متوقع ثابت ہوگا جو انہیں نے اسی وقت مجھے کال کر دی لیکن تم نے تو کہا تھا فون روپی لیکن تم نے تو کہا تھا فون کان سے لگاتے ہی ان کی آواز سنائی دی تھی لیکن میں نے بیش میں ہی بات کار دی میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پائی زہیب یہ میری سب سے بڑی گلتی تھی مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک مرد کو چاہا جو میرے شوہر رمیز ہیں جنہیں اللہ نے میرے لئے چھنا ایک گہری سانس لے کے میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا زہیب یونیورسٹی میں میں نے آپ کی شرافت اور عالی کردار کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا میرے دل میں آپ کے لئے بہت احترام تھا تب ہی جب رابع نے مجھے بتایا کہ میرے بیک پر آپ نے کچھ لکھا تھا تو میں نے یقین نہیں کیا تھا میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ آپ جیسا ڈیسنٹ شخص ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے میری نیت بری نہیں تھی ہانیا میں تو ان کے مدافعانہ انداز میں اعتراف پر چھپا تھا اور میں نے ایک بار پھر انہیں بات بری کرنے نہیں تھی میں آپ کو الزام نہیں دے رہی میں تو خود کو مردر الزام ٹھہرا رہی ہوں میں نے کبھی کوئی بددیانتی نہیں کی تھی چھپ کر کوئی کام نہیں کیا تھا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے اس دن آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی اپنا نمبر نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو میسیج نہیں کرنا چاہیے تھے یہ سب کچھ پہلے دن سے ہی غلط تھا میں رونے لگی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنے اللہ سے بہت شرمندہ ہوں تم ایسے مت سوچو مجھے نہیں لگتا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے کیا ہے میں نے پرزور انداز سے ان کی تردید کی میں نے بددیانتی کی ہے ناشکری کی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے بے اکتیاری میں جانے کیا کیا کہگی مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا بے اکتیاری ہمیشہ بھٹکا دیتی ہے اور میں میں بھٹکنا نہیں چاہتی اچھا تم پلیز رو مت ایسا بھی کیا ہو گیا ہے آپ نہیں سمجھیں کہ زوہب کیونکہ آپ کی غلطی ایسی بڑی نہیں ہے اتنی ہولناک نہیں جتنی میری ہے جس لڑکی کو آپ نے چاہا وہ غیر شادی شدہ تھی تو میں کسی اور کی امانت تھی میں تو زندگی بھر خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی میں بلک بلک کے رونے لگی میں جل سے جل اس بات کو ہمیشہ کیلئے بند کر دینا چاہتی تھی آئندہ ہماری کوئی بات نہیں ہوگی یہ آخری جملہ ادا کرتے ہی میں نے اپنا فون زور سے فرش پہ پھینک دیا جو گرتے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا میں خود بھی فرش پہ سجدہ ریس ہو گی میرا روان روان پکار اٹھا مجھے معاف کر دے میرے اللہ میں بہت نادی ہوں مجھے معاف کر دے میں گڑ گڑاتے ہوئے رو رو کر سجدے میں پڑی اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور اب وہ بھی میرے طرف متوجہ تھا مجھے دیکھ رہا تھا لیکن میں تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی میرا دل انتہائی بیچین تھا وہ دن اور آج رمیس کی اور میری شادی کی بیسویں سال گراہ ہے رمشا اور الہان ہم دونوں سے زیادہ پرجوش ہیں ہر احتمام انہی دونوں نے کیا ہے ہستے کھل کھلاتے خوشوں سے بھر پور پوری تقریب اقتطام کو پہنچی رمیس نے کمرے میں واپس آ کے میرا گفت دیا دو خوبصورت سے کنگن میں نے فوراں انہیں پہن کر دکھائے ان کا شکریہ ادا کیا ان کا تحفہ تو میں صبح ہی انہیں دے چکی تھی بہت نفیس سی ٹائپ ان اور کافلنگز کچھ درباتے کرنے کے بعد رمیس میرے سامنے سے اٹھ کر لباس تبدیل کرنے بات روم میں چلے گئے اور میں نے زیوہ رکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی بے اختیار ہی میری نظر اپنے اکس پہ جا کے رکھی اور ٹھہر گئی کچھ عرصہ ہوا میں نے اپنے آپ سے نظریں ملانے کی عادت چھوڑ دی تھی اب بہت مشکل سے حمد کر پائی تھی میں ورنہ اس گلتی کو یاد کرتے ہی آج بھی میری رگوں میں تضاف سا دورنے لگتا ہے جب میں بھٹک گئی تھی اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں کبھی راہیاب نہ ہو پاتی یوں بھی گناہ میں بہت کشش ہوتی ہے آج بھی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کیونکہ زندگی آخری سانس تک کبھی بھی کوئی بھی امتحان لے سکتی ہے کبھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اور کبھی کبر بھی نہیں ہوتی ہم کسی خواب کسی سوچ کے زیر اثر زندگی کی رارائیوں میں گم کیوں ہی کوئی راہ ایسی چن لیتے ہیں جو ہمیں ہر قدم موک کے بل گراتی چلی جاتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بلکہ ہم سب کو ایسی کھوٹی راہ اپنانے سے محفوظ رکھے اگر کبھی غلطی سے اس راہ کے مسافر بن بھی جائیں تو پہلی ٹھوکر لگتے ہی واپس پلٹ آنا چاہیے کیونکہ بل آخر واپسی کا راستہ بھی آخری سانس تک بند نہیں ہوتا موسیقی